راجسی آہار پھر جیان میں کوش پھر وجیان میں یہ پانچ کوش کہہ دیں پنچ کوشی پرکرمہ دیکھ رہا ہوں یہی پنچ کوشی پرکرمہ ہے یہ پانچوں کے اردگردی گھومتے رہو تو تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے آتم ساکشاتکار نہیں ہو سکتا یہ پانچ کوش بھوٹک ہیں ان کو بھوٹک کاؤنٹ کیا ہے آتمہ کو آدھیاتمی کاؤنٹ کیا گیا ہے آتم تت تو اجر امر ہے یہ پانچ کوش بھگڑتے ہیں بنتے ہیں اور اس کے جمعیدار آپ ہیں کیسے ان کو بنایا اور کیسے بھگاڑا کیسے پران وائیو ہے پرانوں کے اوپر بہت نر بھر کرتا ہے یہ شریر کے اوپر بہت نر بھر کرتا ہے آگے من ہے منوں میں کوش ہے پھر گیان ہے آپ کا کیسا گیان ارجت کیا کیسے انبوہ کی ہے جندگی کے کڑے میٹھے پریم بھرے یا دشمنی بھرے یا یدھوں میں ہی لڑتے رہے کوئی کوئی بڑے گرب سے بولتے ہیں میں ملیٹری سے ریٹائر ہوں میں نے اتنے یدھ لڑے ساتھ یدھ لڑے ہیں تو یدھوں کا انبوہ کیا کوئی پریم کا انبوہ کرتا ہے کوئی پرماتما کا انبوہ کرتا ہے کوئی آتما کا انبوہ کرتا ہے سیلو ریلائزڈ ہوتا ہے گوڈ ریلائزڈ ہوتا ہے تو یہ سبہ آپ کے ہاتھ میں آپ کو سوطندرتہ ہے کون سے انبوہ کرنا چاہتے ہیں کیے ہیں یا کروگے تو یہ پانچ کوش جو ہیں پانچ کوش کی یاترہ کیوں ہے یہ یاترہ کیونکہ ان یاترہ کرتا ہے پانچ کوش تک آہار جس کو کہا ہے پہلی کوش یہ شریر کو ڈولپ کرتا ہے اس کی یاترہ کرتا ہے پورے شریر میں ان میں دوڑتا ہے بلڈ میں سیمن میں نسوں میں ہردے میں کہیے کہ یہ ہردے نس اور سیمن یہ سب اسی کے روپ ہیں ان میں یاترہ پھر یہ سوکشم میں اور اوپر چڑھا تو پران میں کوش میں یاترہ کرتا ہے جیسا انکھاؤگے ایسی بریدینگ چلے گی آپ کی اور اسی حساب سے آپ کے اگلا من اور من کے بیچار اتفن ہوں گے یہ اگلی یاترہ تیسرا کوش ہے پھر ان بیچاروں کے انساری آپ گیان میں پرویش کریں گے جیسے بیچار اٹھیں گے ایسے ہی گیان گرینڈ کریں گے جیسے کسی نے ویچار کیے گی میں کروڑ پتی کیسے بنوں بننا چاہتا ہوں تو پھر آپ گیان چاہیے کروڑ پتی بننے کے لیے ایسے مرک آدمی کون کروڑ پتی بنا گا تو پھر گیان ارجیت کرنے جاتا ہے بھائی تو ایسا کر کوئی اس کا گرو اس کو سلا دیتا ہے پاسپورٹ بنا لے پھر امریکہ آفیس میں چلا جا بیجا لگ جیا گا تو امریکہ چلا جا گا وہاں اچھا سا کوئی دفتر کھول لے آفیس کھول یا کوئی گیسی سٹیشن تو یہ جریہ پتلا آگا یہ گیان پیدا ہوگا تو گیان میں کوشت وہ گیان کہاں سے ریسیو کر رہے ہیں کیوں ریسیو کر رہے ہیں کیونکہ جیسا انکھایا ہے ویسا گیان ہم ریسیو کرنا چاہتے ہیں چور بننے کا ڈاکو بننے کا اسمالگر بننے کا اسمالگر بننے کا یا بیجنسمن بننے کا یا بھگوان کی پرچار کرنے کا بیوے کانند جی نے جو گیان پرابت کیا وہ سماز کو جگانے کا گیان پرابت کیا تو گیان میں کوشت تیار ہوتا ہے پھر اسی بھوجن کا ویجیان میں کوشت تیار ہوتا ہے ریلائشن وہ بھوجن ہی آپ کو ریلائشن تک پہنچاتا ہے اس لئے ریگوید میں کہا ہے کہ آہار شد ہی ست شد ہو جس بھیکتی کا آہار شد ہوتا ہے اس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اور جس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اس کی اس مرتی دھرو ہوتی ہے دھرو اچل اٹل وہ کبھی اس پرمیشور کو یا اپنے آپ کو یا ستھ پتھ کو نہیں بھول سکتا دکھ میں ہو چاسک میں محلوں میں ہو یا جھونپڑی میں مان میں ہو یا اپمان میں امیرکا میں ہو یا ہنڈیا میں وہ پھر اس پرمیشور کو نہیں بھول سکتا اس کی اس مرتی دھرو ہوتی ہے اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا پھر وہ اپنی بھوجن کو تو کیسے بھولے گا کہ میرا بھوجن کیا ہے ہر پرانی کو پتا ہے کہ میرا بھوجن کیا ہے منش کو چھوڑ کر کے منش کو پتا نہیں میرا بھوجن کیا ہے اس لئے کوئی ڈاکٹر اگر سور کھاتا ہے تو وہ اپنی پیسنٹس کو یہی بولتا رہتا ہے دن پر کہ سور کھانا اچھا ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا کسی کو بولے گا مرگے کھانا کسی کو بولے گا مچھلی ٹونہ مچھلی کھایا کر اچھا ہو جائے گا کیونکہ جو جس ریلائزشن کو کر چکا انبہو کو کر چکا وہ ہی دوسروں کو تھوپتا رہتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے میں بھی تو پیتا ہوں پیا کر لگا لیا کر تھوڑا پیک دو چار کوئی بات نہیں کیا کریں بڑا ٹینسن ہو جاتا ہے دس دس گھنٹے آفیس میں بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہوا ارے ٹینسن کو دور کرنے کی دوہ بجار میں ہے ایک سے ایک بڑھ کر بیلائیتی شراب ہیں تھوڑا اپنی دوست تیاروں کو بلا کے تھوڑا مار لیا کرو پیک ٹینسن دور کیونکہ جو پی رہے ہیں وہ دوسروں کو پلائیں گے ان کا یہی کرم ہے جیون بھر جیسے وہ جی رہے ہیں ایسے دوسروں کو جینی کی شکشہ دیں گے اور کیا ان کے پاس کیا ملے گا پھر نہیں آر شدی ستو شدو ستو شدی دھروی سمرتی اسمرتی لفدے سرب گرنٹی نام وپرموکشہ اور جس کی دھروی سمرتی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو نہیں بولتا کہ میں ایک آتما ہوں اس پرمیشور کا انس ہوں وہ میرے بیج پتا ہے اور مجھے جو پرمیشور ستھ پتھ پر سدیو آرود رہتے ہیں ایسے ہی مجھے بھی ان کا انش ان کا پتھر ہونے کے ناتے ستھ پتھ پر رہنا چاہیے تب ہی میں اس آنند کو گرین کر سکتا ہوں پا 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 سکتا ہوں جس آنند کو بھگوان لیتے ہیں سویم اور وہ ہی سچا آنند ہے باقی تم شراب کے پیک پیو یا بڑے بڑے دفتر کار کھانے کھولو یا بڑی بڑی کاروں میں یا لمبے پلینوں میں اڑو کوئی آنند نہیں ہے ایک شنک سوپن ہے یہ نشت ہو جائے گا یہ شریح چھوڑی آگا یہ سوپن نشت ہو جائیں گے یہ تیمپریری ہے ایک شنک آنند جن کو آنند مال لیا ہے سماجنے کی آنند ہے نہیں ان کے پیچھے دکھ کھڑا ایک دم مرتیو کھڑیے کود کھڑک لے کر کے کبھی بھی گردن اتار دے گی سوپن ہے یہ سنسار سوپن سے یہ سنسار سنسار پھول سے مر کو پون چلے اڑ جائی کوئی پون کا جکورہ ایسا آتا ہے آدمی چکر کھا کے گر جاتا ہے سڑک پری گر جاتا ہے اٹھانے کے لئے ایمبولنس آ جاتی ہے اور اسپتال مرت گوشت کیا جا کر دیا جاتا ہے گھر والے روضوں کے ڈیڈ بوڑی کو ریفریجیٹر میں سے اٹھا لاتے ہیں کوئی گریویارڈ میں لے جا کے دفنا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں ہو گیا یہ آنند ختم ہوگا یہ ٹیمپریری آنند ہے کھنک سکھ اس لئے سوپن کہا ہے اس کو سیمر کا پھول بڑا ناجک ہوتا ہے تھوڑی سی بھی ہوا کا لہر آ جائے تو گر جاتا ہے ایسے ہی مانوسو درلبو دے ہی دے ہی نام کھن بھنگو را یہ منوش کا شریر بڑی درلبتہ سے ملتا ہے نہ جانے کن کن جنموں سے ہم نکل کے آ رہے ہیں منوش کے جنم تک گھدے گوڑوں سے گائے بیلوں سے نہ جانے کتنی جنموں سے شاستر کہتے ہیں چورہ سلاک یونیوں میں سے نکل کے ہم آئے ہیں تب یہ منوش کا شریر ملا ہے ہو سکتا ہے دو چار بار مل گیا ہو ریفائنڈ ہوتے ہوتے ہم تھوڑے اچھے منوش بن گئے ہیں یا پھر بگڑ گئے ہیں لیکن یہ ویگیانک بھی بولتے ہیں کہ یہ منوش کبھی جیلی فس سے پرارمب ہوا ہے جیلی فس جو پمپنگ کرتی ہے اپنا ہارٹ جیز پمپنگ کرتا ہے بولتا ہے یہ منوش وائن سے شروع ہوا ہے یہ منوش کے فاؤنڈیشن جیلی فس سے ہے انوہوی ویگیانک بولتے ہیں لیکن شاستر تو پہلے سے ہی بولتے ہیں کہ بڑے بھاگ سے ملا ہے یہ منوش کا شریف ترے ترے کی یونیوں میں ہم بھٹکے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو مرمر کے جو جا رہے ہیں یہ سب ہی واپس منوشی بن جائیں گے نہیں کوئی جانور بن رہا ہے جا کر کے اپنے کرموں کے انصار واپس گر جاتے ہیں جانوروں میں پھر یہ چکر لگاتے ہیں جانوروں کو ہوش نہیں ہے اتنی بدھی نہیں ہے ان کی پاس سوچنے کی شکتی نہیں ہے تو اس لئے جانور کے یونیوں میں ادھر ادھر لڈک پڈڈک ہوتے ڈولتے ہیں کبھی بھیڑیا بنتے ہیں وولف کبھی سنگ بن جاتے ہیں بڑی مانس کھانے کی عادت ڈالی جندگی بر تو سنگ چانس دیتی ہے پرکرتی جاؤ بچہ سنگ بن جاؤ خوب کھانا ایک ایک دن میں چالیس چالیس کلو چالیس کلو مانس ایک بار میں سنگ کھا لیتا ہے چاہے وہ دوسرے دن نہیں کھا ہے لہنے ایک بار میں وہ کھا لیتا ہے پوری دن چالیس کلو خوب کھانا ابھی عبیعہ کیا نا کر رہا ہے سماج جہاں بھی جاؤ گے ہاتھوں میں مانس انڈے مانس مرگے سوہر گائے بیف ہر ایک دکانوں پہ بڑے بڑے اسٹور ہیں یہاں نیو آرک میں دیکھتا ہوں وہاں جائیے کبھی سٹرڈے سنڈے کو بڑے بڑے دکار اسٹور پہ جہاں پر یہ چیزیں آویلیبل ہیں ہر ایک آدمی ایسا اس کے آدمی مانس ہے کیا کھا رہنے پھر چیلوں میں کوئوں میں اور منش میں کیا بید رہ گیا وہ بھی مانس کے اوپری نجر رکھتے ہیں منش نے سماج نے بھی مانس کے اوپری اپنی نجر ٹکا دیئے اور سب جگہ سے دھیان اٹھا دیا کہ مانس کھاؤ اچھا اچھا کوکنگ کرو اور شراب پیو مست رو پھر تھوڑا گدہ بوچ تو ڈولاں پڑے گا نوکری یوکری تو کرنی پڑے گی کام تو کرنا پڑے گا دفتر تو کھولنا پڑے گا لینے یہ کام مت چکو اور وہ سواد کے لیے ہی یہ گلام کام بنا رہتا ہے جندگی پر اسی سواد کو پورا کرنے کے لیے اور وہ ترے ترے کے جھونٹ ہو لے گا پاپ کرے گا بے ایمانی کرے گا دھوکہ دے گا بے منشتہ سا دے گا اسی کام کے لیے کھانا پینا سونا بے مہتن ندرہ آہار شاستر کہتے ہیں کہ یہ پرتیک جیو میں بھی ہوتا ہے بے مہتن ندرہ اور آہار بھوجن لین منش کو بھگوان نے اتنی ہائیست سوچنے کی شکتی دیئے کہ کم سے کم اپنا آہار تو شد کر کے کھائے اور اسے ترقی ہے آہار شدی ستو شدو ستو شدی دروشمرتی اسمرتی لفدے سرب گرنٹین سارے بھرم کے گانٹ کھل جاتی ہیں شد آہار جس کا ہوتا ہے بھرم نیوارن ہو جاتے ہیں اس کی جیون میں وہ اس پشت دیکھنے لگتا ہے کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے کیول آہار شد کرنے سے اور سماد چوک جاتا ہے ان باتوں سے شاستروں میں سردہ نہیں بھگوان کو نہ کارتے ہیں اور بھوگ بھلا شدوں کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر اندکار میں جیون ہو جاتا ہے نہیں یوٹرن لے لینا چاہیے سماد کو دشا پریورتن کر دینی چاہیے تب سکھ سمبردی ہاتھ میں لگے گی اس سے پہلے نہیں آہار کے اندر ساری سیکریٹس ہیں یہ پنچکوزی یاترہ ہے آہار کی پنچکوز تیار کرتا ہے آہار شاستر تو کہتے ہیں ان کے مادیم سے ہی اور یہ آتما ایک دوسرے ماتا پتا کے گربست میں چلی جاتی ہے ستھ ہے آہار فاؤنڈیشن ہے کیسے جیون ہوگا آپ کا آہار کی بنا یہ تو فاؤنڈیشن ہے سنسار کا آہار یہ فاؤنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے کیا آپ کا فاؤنڈیشن کیسے ہوا ہے اسی حساب سے آپ کا جیون چلے گا لہذا فاؤنڈیشن میں بھی آپ کریکشن کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن آپ نے چاہے گلت کیا ہو لہذا آپ صدار کر سکتے ہیں یوٹرن لے سکتے ہیں چاہے ماتا پتا ہوں کہ میں دیم سے گلت فاؤنڈیشن ہو گیا یا سماج سوسائیٹی کے کارن سے کچھ گلت مارگ میں بھٹک گئے لیکن کوئی سنتوں کے شبدوں پر بشواس ہو سردہ ہو یا شاہستروں میں سردہ ہو تو آپ یہ گلت مارگ کو چھوڑ دیجئے یہ دکھ کا کارن بنے گا اور ست مارگ پر آ جائیے آپ کے جیون کے رت کو ست پت پر لائیے تبھی آپ کو سکھ ملے گا تبھی آپ کی آئیو لمبی ہوگی آئیو ست بودھی ڈبلپ ہوگی آئیو ست بلار ہو گیا سکھ پریتی ویوردنا ان میں بردی ہوگی ویوردنا میس بردی ہونا وکاس ہونا آپ کی بدھی کا وکاس ہوگا آئیو کا وکاس ہوگا سوہست کا وکاس ہوگا پریتی کا وکاس ہوگا پریتی کے پھول لگیں گے آپ کے بگیچے میں اردہ روپی بگیچے میں پریم کے جھرنے پھوٹیں گے جب آپ کا آر شد ہوگا پریم مئی ہوگا پریم سے پکایا ہوگا ایمانداری سے کمائیا ہوگا شاکہ آری ہوگا اور پربو کو اور ارپن کیا ہوگا کیا ہو میرے پربو آپ نے مجھے سب کچھ دیا نیحال کر دیا سندر نیتر دیے بدھی دی اور شد بھوجن دیا سندر گہوں باسمتی رائی سندر دال سبجیا چٹ پڑ سب کچھ ہے کوئی کمی نہیں رش یکت ہے گھی دودھ ملائی دہی دہی کتنی اچھی امرت ہے دہی دودھ گھی گہوں چاول سبجیا پھروٹ پھروٹ ڈرائی پھروٹ نانا پرکار کے بھنجن شاکہاری کے اندر شاکہار بھوجن میں ہیں ان کو گرین کیجئے یہ آپ کی سب سے سریشت بدھی دہی کھا سوچک ہے کہ آپ بدھی ماان ہیں آپ 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 ریجیٹیرین پرسن او بھوان یہ گیتہ ہمیں پریرنہ دیتے ہیں سماس کو آئیو ستو بھلا روگیا سکھ پریتی ویوردنا رشیہ اس نگدہ اسطھیرہ ہردیا آہارا ساتوک پریہ تو ساتوک نہیں ہو آج تو بن جاؤگے لین بنوگے تو آہار کے مادیم سے ساتوک ہو وہ بھی آہار کے مادیم سے آپ ساتوک اس طر پر آئے اور تو کوئی جریہ نہیں ہے آپ کی پنچ کوش یاترہ ان ہے آپ کا شریر ان ہے پران وائیو ان ہے منو وائیو منو میں ان کوش منو میں کوش ہے ان سے ہی منو میں کوش ہے جیان میں کوش ہے ویجیان میں کوش ہے اور اس کے پر آتما ہے سچی دانند تو اپنی جو پرکوٹ ہیں پانچ جنگو پنچ کوش کہا ہے ان پرکوٹ کو ستوگنی بنائی شد بنائی ہے آپ کا شریر ستوگن میں رہنا چاہیے آپ کا بلڈ سیمن ستوگن ہونا چاہیے آپ کی پران وائیو ستوگن چلنی چاہیے ستوگن میں شد کرم ہوتے ہیں آپ کا من بدھی اہنکار چت کے بچار یہ سب ستوگن میں ہونی چاہیے تو یہ تب ہوں گے ستوگن میں جب آہار ستوگن کریں گے ستوگن برکتی کو بھی رجوگن آہار ڈوبو دیتا ہے ستوگن بنا دیتا رجوگن بنا دیتا میرا مطلب تات پر یہ کہنے کا تاموگن آہار گرین کروگے تو آپ کتنی بھی ستوگن ہو گر جاؤگے تاموگن میں آجاوگے چاہی مہتما ہو یا برہمن ہو یا اور کوئی سادو پوروش ہو یا بڑی یوگی پوروش ہو آپ آہار جب بگاڑ رہے ہو تو آپ سب بگڑ جا گا سار سارے برشت بدھی برشت من برشت آہار کے اوپر بہت ڈیپین کرتا ہے آپ سے پرارت نہ آہار آپ صحیح کریں شد آہار کریں آپ کی کچن شد ہو لاک بولیں ڈاکٹر ڈاکٹر تو جو کرے گا وہ ہی تو بولے گا ڈاکٹر نے اپنا شریر جب ستوگن نہیں نہیں بنایا ڈاولپ کیا تو آپ کو کیسے وہ ستوگن چیز بتلائے گا کوئی اچھے بید سے پرام ارش کریں گے تو آپ کو ست پت کو بتائے ستوگن ست شبد بول رہا ہے کہ ست پت یہ ست ہے ست گن یہ گن ست ہے اس گن سے ہی اس کوالیٹی سے ہی رجیانی مٹی یہ مٹی میں ملا گا ادھر ہی بار بار ادھر ہی جنمو گے ادھر ہی مرو گے ادھر ہی اس کا نام رج ہے رج مانی مٹی رجگون پھر تم یعنی اندکار یہ ہمیشہ جنم جنم تم کو اندھیرے میں جیسے اندھیرے میں جیسے کونکروچے رہتی ہیں چوئے رہتی ہیں جتنا اندکار ہوگا تو بدھی مٹا کہاں آپ کی ستوگون میں ہونی چھائیے ستوگون بنی ستوگون کے لئے ستوگون آر کیجئے رجگون آر کا ورنان بھگوان سری کرشن نے یہاں پر کیا ہے کٹو امل لون اتی اوشن تکشن بیدائی نا آر آر راجہ سا سیشتا دکھ شوک آم اپردہ اب دیکھئے سیکنڈ نمبر ہے رجگون آر بھگوان نے پہلے کہہ دیا اس لوگ میں کہ رجگون بھیکتی جو ہوتے ہیں ان کو رجگون آر ہی پریے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے رجگون بنا لیا ہے اپنی بیچار دھارہ کو اپنی سبحاؤ کو اپنی نیچر کو اپنی بدھی کو تو ان کو رجگون آر ہی پسند آیا اس میں کیا ہوتے ہیں کٹو کڑے کڑے آہار جو کڑو آٹ دیتے ہیں عمل عمل کہتے ہیں کٹو عمل لون اوشن تیکشن بدائی نہ عمل یعنی کٹے کڑوے کٹے تیکھے بدائی نہ جو جلن پیدا کرتے ہیں تیکشن تیکھے جیادہ مرچی مسالے بھرے ہیں روکش روکھے جن میں کوئی پریم نہیں ہے روکھے ہردے ہردے بنائیں پکائیں روک ہردے پریم بھرے ہردے سے کوئی شکار کرتا ہے کہ ہردے میں پریم بھراؤ اور شکار کیا ہو بڑا بڑا روکھا ہردے چاہیے شکار کرنے کے لئے ایک چڑیا کو مارنے کے لئے بڑا روکھا ہردے چاہیے تب یہ شکار ہوتا ہے یہ روکھا شکار اسو پریم نہیں ہوتا پریم بڑا شکار کیسے پریم بڑا ہردے شکار نہیں کر سکتا شکار کرنے سے پہلے ہردے کو روکھا بنانا پڑتا ہے جو آپ کا بیوہار کسی کے ساتھ میں روکھا ہوتا ہے مو پھیر کے نکل جاتے تھوڑا مو پھولا لیتے ہیں آنکھ ٹھیڈی کر لیتے تر ری لیتے ہیں کہ نہیں بات کر نہیں نکل چل روکھا سا صبح دکھاتے ہیں روکھا بھی ہوار کرتے ہیں ایسے روکھا ہردے چاہیے کچھ وائلنٹی فوڈ ارجت کرنے کے لیے اتنی سندر پنچھی ہوتا ہے کیسے مار ہوگی اتنی سندر بن میں ہرن ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں گھاس کھاتے ہیں کسی کو نقصان نہیں کرتے سات آتے ایسے نردوس کو کیسے مار ہوگی اگر روکھا ہردے نہیں ہے آپ کا تو رجوگنی پوروش روکھے ہوتے ہیں اور روکھا ہی بھوزن کرتے ہیں کیونکہ جن کا بھوزن کرتے ہیں وہ بھی ان سے کوئی پریم کرتا نہیں شکاری سے ہرن کیا پریم کرے گا وہ بھی روکھا سامنے جو اس کا پریم ہی ہوتا ہے جو پریم کی رجر سے اسے دیکھتا ہے مارنے کی درشتی سے کوئی دیکھتا ہے اس کے سامنے کیسے نہیں تیکھے چٹ پٹے مانس اتیادی بھوزن نہیں کرنا چاہیے رج میں رجوگن میں یہ زیادہ ہوتا ہے تموگن میں تو بلکل نمنشتر پر ہوتا ہے سڑا گڑا باس سب کچھ ہوتا ہے دیکھ جائے تو تموگن کا ہی اونچہ سرہ جو ہے یہ رجوگن ہے اور تموگن کا نیچھلا سرہ ہے وہ تموگن ہے کہ یہ رجوگن کا جو نیچے کا بھاگ ہے اس کو تموگن بولا ہے اور رجوگن کے اونچے سرے کو رجوگن بولا ہے رجوگن تموگن سے باہر نکلیں گے تب ہی آپ کو ورنہ رجوگن میں تو دکھ ہے شوک ہے چنت ہے فکر اور بیماریاں ہیں دکھ شوک آم 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 بیماری پردان کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھوجن کڑوے کیا ہیں شراب کڑوی ہیں زیادہ کڑوے نمک وغیرہ کھا رہے ہیں سالٹی بلڈ پریسر ہو رہا ہے شراب ہیں یہ کڑوے تمبا کو ہے تمبا کو میٹی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے اُلٹی آ جائے عمل ہے عمل بھی کڑوی ہوتی بہت کڑوی ہوتی ہے کھائیں گے تو کھائی نہیں جائے کڑوی ہوتی ہے سارے بلڈ کو کڑو کر دیت ہے یہ سب رجو گون تم گون ہے کٹ رو عمل لون عشن تکشن ویدائی نا آہار راج سیشتا دکھ شوک آمی پردہ یہ راج سو کو پردہ آہار جو ہے یہ دکھ اور شوک یعنی چنتائیں اور دکھ اور آمی 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 یعنی بیماری یہ بیماری کو دینے والے ہیں آپ کو سکھ کرنے والے ہیں من کو مستس کو بیچاروں کو بدھی کو شریر کو سکھ کر دیں گے بیمار کر دیں گے اس لئے رجوگونی سماج بھی دکھی ہے بیمار ہے اور چنتا کرست ہے